شیرام دوستو جیسے کی آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم ایدہ میں استیت ہے اور آپ اس ویڈیو کے مادیم سے یہاں پر 23 تاریخ کے لائف درسے دیکھ رہی ہے اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو یہاں پر ایک دم سے اتنی زیادہ بھیڑ آتے ہوئے دیکھ رہی ہے یعنی کہ جیسے ہی کل بائیس تاریخ کو جو ہے پربو سریرام جی کے جنم بھومی کی پرون پرسٹیٹا کا جو کاریا کرم ہے وہ سمپن ہوا ہے اس کے بعد میں جو ہے مندر عام بھگتوں کے لئے کھول دیا گیا تھا لیکن یہاں پر سردالو پہلے سے ہی آ چکے تھے اور ایک دم سے درسن کرنے کے لئے جو ہے صبح سے ہی قریباً تین چار بجے سے لائن لگ گئی تھی اور بھیڑ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ سرخصہ کرمیوں نے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے جب بھیڑ زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھ گئی اور کنٹرول نہیں ہو پہی بھگ تو یہاں پر جو ہے بھگدر جیسے معل بن گیا تھا اس بھیڑ کو زیادہ دیکھتے ہوئے جو ہے ٹرسٹ نے مندر کے کھپاٹ کس سمیہ کے لئے بند کر دی گئی ہے اور بھیڑ کو نیترین کرنے کے لئے سرخصہ کرمی لگتار اپنا کاریا کر رہی ہے جب تک سبھی سردالو لائن سے نہیں آئے گے تب تک جو ہے مندر کے کھپاٹ کس سمیہ کے لئے درسن کے لئے بند کر دی گئی ہے تاکہ جو ہے بھیڑ کو کنٹرول کیا جا سکے اور لائن میں یہاں پر سبھی کے درسن آرام سے ہو جائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹرسٹ نے جو ہے درسن کرنے کے لئے یہاں پر ایک پلان تیار کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈیلی سنکھیا میں قریباً ایک لاکھ سے بھی زیادہ سردالو جائے بھگوان سیری رام جی کے جنم بھومی مندر میں درسن کر پائے گے اور یہاں پر جو ہے ان سردالو کے کسی بھی طرح کی درسن کرنے میں کوئی بھی سویدہ نہ ہو یہاں پر جو ہے ٹرسٹ نے ایک پلان بھی تیار کر لیا ہے لیکن جیسے ہی پران پرتشٹہ کا کاریا کرم سمپن ہویا تو ٹرسٹ کو بھی نہیں پتا تھا ایک دم سے کہ اتنی زیادہ یہاں سنکھیا میں سردالو پہنچ جائے گے اور یہاں پر جو ہے سردالو کا جن سہلاب امڑ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے مادم سے جو ہے یہاں پر آپ لائف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے زیادہ سنکھیا میں جو ہے سردالو مندر کے پریسر میں پہنچ گئے ہیں اور درسن کرنے کے لئے جو ہے پربو سری رام جی کے درسن کرنے کے لئے اپنے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کسی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح بس پربو سری رام جی کے مندر میں ہمارے درسن ہو جائے یہاں پر آپ کو سردالو جو ہے پورے دیس برسے آتوے دیکھ رہی ہے اور جیسے جیسے سردالو مندر میں درسن کرتے جا رہے ہیں بھیڑ اور بھی زیادہ پیچھے سے بڑھتی جا رہی ہے اور تھنڈ کی اگر موسم کی بات کرے تو یہاں پر تھنڈ بھی کافی پڑ رہی ہے لیکن سردالو کے اندر جو ہے ایک کافی جوس ہے کہ ہم پربو سری رام جی کے مندر میں درسن کر کر آج رہے گے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ دو چار دن رکھ کر آئے تاکہ یہاں پر بھیڑ کو کنٹرول کیا جا سکے اور آرام سے پربو سری رام جی کے مندر میں درسن کر پائے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ چینل پر آپ کو ٹریول سے ریلیٹڈ ایسی انفورمیٹیو ویڈیو لگتار ملتی رہتی ہے جے شیرام کمنٹ باکس میں اوز سے لکھے